بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جہانگیر خانترین اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان جو کچھ ایشیوز چل رہے ہیں اس حوالے سے اہم ڈیویلپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جہانگیر خانترین کے گروپ کی جانب سے جو کل ایک بڑا اعلان کیا گیا اور اس کے اوپر جو میڈیا کی جانب سے رییکشن آیا یا پھر میڈیا نے جس طریقے سے اس کو ریپورٹ کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے وہ ریپورٹ ہوا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے فارورڈ بلاک بن گیا ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے جہانگیر خانترین گروپ جو ہے وہ علیدہ ہونے لگا ہے تو یوں تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے لگی ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے ورکرر بالخصوص اراکین قومی اسمبلی سبائی اسمبلی اور جو وزراء ہیں ان کی جانب سے کھل کر جہانگیر خانترین کی مخالفت کی گئی ہے اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب سے جہانگیر ترین اور مزیراعظم کے جو سیکٹری ہیں آزم خان اور شہزاد اکبر کے درمیان کچھ ایشیوز پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کئی ایسے وفاقی وزراء اور پی ٹی آئی کے اہم عدو پر جو لوگ موجود ہیں جو پہلے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئے تھے کہ یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے دل کے کونے میں وہ جہانگیر خانترین کے لیے تھوڑی سی ہمدردی موجود تھی وہ ہمدردی بھی ختم ہوئی ہے کیونکہ بعد جب عمران خان کی آئی ہے تو سب ایک ہو گئے ہیں اور عمران خان کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ جہانگیر خانترین خود بھی تھوڑے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں بلکہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں ہم اپنی بات کرانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب میں اپنا ایک پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ اپنا ایک بندے کو منتخب کیا ہے تاکہ وہ ہماری ترجمانی کر سکے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ذات کی اوپر اعتبار ہے اور عمران خان جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا عمران خان سے انصاف کی توقع ہے بریسٹر علی زفر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ریپورٹ کی ہے ان سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور امکان یہ ہے کہ وہ پوزیٹیو قسم کی ریپورٹ جو ہوگی وہ سامنے آئے گی اور جو میرٹ ہے جو انصاف ہے اس کی اوپر وہ اپنی صفحارشات پیش کریں گے تھوڑا سا فرق پڑا ہے جہانگیر خان ترین کے موقف میں اور کل تک موقف یہ تھا فارورڈ بلاک ہے لیکن جہانگیر خان ترین سے جب میری کل بات ہوئی تو ان کا المسٹ یہی موقف تھا کہ میرا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے ہم نے اپنا گروپ بنایا ہے اور اس گروپ کے ذریعے لوگوں کو جو ہمارے ایشیوز آ رہے ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گروپ کے لوگوں کے ساتھ نے تقامی کاروائیہ کی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنا رییکشن دیں گے آج وزیراعظم عمران خان نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر دبے الفاظ میں جہانگیر خان ترین کو جواب دیا ہے اور کسی طور پر بھی کمپرومائز نہ کرنے کا اعلان کیا ہے آج وزیراعظم عمران خان نے زلہ محمد میں محمد ڈیم میں جو ایک پروجیکٹ سل رہا ہے نیا محمد ڈیم بن رہا ہے جو کہ دو ہزار پچیس میں یہ مکمل ہوگا اس کی سائیڈ کا دورہ کیا ہے وزیراعظم خیبر پختونخواہ اور باقی وزراء جو خیبر پختونخواہ کے راکین اسمبلی ہیں گورنر ہوں سب وہاں پر موجود تھے وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا اور جو مزدور طبقات ہیں جن کا دو ہزار گیارہ سے ایک منصوبہ روکا ہوا تھا ان کے لئے فلیٹس ان کے لئے گھر بنانے کا وہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخواہ حکومت نے مکمل کیا ہے اس کا آج وزیراعظم عمران خان نے ابتتاہ کیا ہے اور اس کی تقریب سے خطاب بھی کیا اور صحافیوں سے گفتگو بھی کی صحافیوں سے جب میڈیا اٹاک کرنے لگے تھے تو پرائم نیسٹر عمران خان نے کہا کہ آج صرف ڈیم کی تعمیر اور پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے یہ جو منصوبہ ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ سیاسی گفتگو کہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہی ہوتی ہے لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں بنتا کوئی کام بات نہیں ہوتی ڈیم کے اوپر انہیں صحافیوں سے سوالات لیے لیکن جب انہوں نے خطاب کیا اپنی اس تقریب سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کا وزیراعظم عمران خان کا یہ خطاب تھا اور اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کے بننے کا مقصد بیان کیا پاکستان کا جو موڈل ہے ریاست مدینہ وہ کیوں بناتی ہیں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی باتیں بتائیں پاکستان کی جو جو الیٹ ہے ان کی جانب سے جو رول آف لاک کی اوپر عمل رامد نہیں کیا جاتا وہ بتایا پھر تحریک انصاف کی حکومت کے وہ ٹارگٹ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگلے جنرل الیکشنز میں وہ تحریک انصاف کس بیس کے اوپر عوام سے ووٹ لے گی یا عوام میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے جائے گی وہ بھی چیزیں بتائیں لیکن سب سے اہم معاملہ تھا جہر ہے آج پروہ میڈیا کا فوکس بھی کل سے لے کر اب تک یہی ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ تحریک انصاف سے علیدہ ہونے جا رہے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے فارورڈ بلاغ بنا لیا ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے بالخصوص ایسے وقت میں فارورڈ بلاغ بنایا جا رہا ہے جب بجٹ سر کے اوپر ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی پتا ہے پوزیشن ہو یا پھر حکومت وہ نیک ٹو نیک ہے اتنا زیادہ مارجن نہیں ہے وفاق میں بھی نیک ٹو نیک ہے یہاں پر بھی تنا زیادہ مارجن نہیں ہے تو یہ جو ڈیمج ہے جانگیر خان ترین کر سکتے ہیں ان کا گروپ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے سوالات ہونے تھے وزیراعظم سے لیکن انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں لیتا کیونکہ پنجنگ اسم کے کوئی سوالات ہوں گے لہٰذا انہوں نے جو تقریب سے خطاب کیا اس میں انہوں نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں وزیراعظم عمران خان نے یہ کلئر کر دیا کہ مافیا نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور بالخصوص وہ مافیا جس نے اب تک نہ تو رول آف لاغ پر عمل درامت ہونے دیا ہے اور بلکہ انہیں کی وجہ سے جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہو سکی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تباہی کی بڑی وجہ قانون کی بالا دستی نہ ہونا ہے کیونکہ غریب کے لیے تو قانون ہے لیکن امیر کے لیے این ار او موجود ہے اور جب امیر کو این ار او مل جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے رول آف لاغ پر کمپرومائز ہوتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اسی مافیا نے میرے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن کسی طور کے اوپر بھی میں نے دباؤ قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں دباؤ قبول کروں گا احتساب کا عمل جاری رہے گا یہ بسیکلی جو پرائم نیسٹر امران خان کے الفاظ تھے یہ تو اوورال مسلم لیگ نون کے لیے بھی تھے لیکن جہانگیر خان ترین کے لیے اس میں بڑا اہم پیغام تھا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن دباؤ پر کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم امران خان نے کہا کہ نواز شریف جو کہ دم دبا کر لندن بھاگا ہوا ہے اور وہاں پر وہ احتساب سے بچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو پیسوں کا حساب نہ دینا پڑے وزیراعظم امران خان نے اعلان کیا کہ ان کو جلد واپس لائیں گے وہ زیادہ دیر وہاں پر چھپ کر نہیں بیٹھ سکیں گے اس کے علاوہ ذراعہ ہیں ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین خود اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں ان کی کچھ رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں اور اگلے ہفتے کمنگ بیگ تک جو کہ وزیراعظم امران خان نے جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے جو زمداری لگائی تھی بریسٹر علی زفر کی وہ اپنی ریپورٹ جو ہیں وہ ایف آئی اے سے بھی انہوں نے اپنی کنسلٹیشن مکمل کر لی ہے انہوں نے جہانگیر خان ترین کے ساتھ بھی ملاقات کر لی ہے تمام تر شواہد یا پھر تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اب انہوں نے ریپورٹ اپنے مرتب کرنا شروع کر دی ہے اور ذراعہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے تک وزیراعظم امران خان کو ریپورٹ پیش کر دیں گے اور اس ریپورٹ میں جو ریکمنٹ کریں گے اسی کے روشنی میں وزیراعظم امران خان فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جہانگیر خان ترین کے مستقبل کا تعین ہوگا اگر تو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹھیک درستیمت میں ہوئی اور بریسٹر علی زفر نے یہ کہہ دیا تو پھر جہانگیر خان ترین کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کچھ یہاں پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور کچھ اسلام آباد کے بڑے آفیسز جو ہیں وہ اس انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں تو پھر جہانگیر خان ترین کی جو پولیٹیکل ساکھ ہے ناظرین وہ بچ جائے گی لیکن کل کے جو ایشو ہوا ہے یا پھر جو اقدام ہوا ہے جہانگیر خان ترین کی جانب سے اس کے بعد سے لے کر اب تک ناظرین جہانگیر خان ترین کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے ان کو سمام اس امیج کو ڈیمج ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اب بول رہے ہیں جو جہانگیر خان ترین کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے ہمدردی رکھتے تھے یا پھر وہ وزیراعظم عمران خان سے جب ملاقات کرتے تھے یا پھر کابینہ کے جلاس میں جب ہوتی تھی یا پھر انٹرنل کوئی ڈسکشن ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں جہانگیر خان ترین کی تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں یا الیکشنز لڑنے میں بڑی سرویسز ہیں لہٰذا ان کو اس طریقے سے پارٹی سے بے دخل یا پھر ان کے خلاف اس طریقے سے کاروائی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف چانگیر خان ترین آج خود ہم نے آئے ہیں اور اس ایشو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دو تین مہینے پہلے سے ہمارا یہ گروپ بنا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ہم اپنی آواز اٹھانے کے لئے ہم نے گروپ بنایا ہے آج کا گروپ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی فارورڈ بلاک بنایا ہے صرف اپنی بات بتانے کے لئے پنجاب اسمبلی میں ہم نے جو سید نوانی ہیں ان کو اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے اور وہ ہماری طرف سے نمیندگی کریں گے اور ہماری ترجمانی کریں گے بہرحال ناظرین ابھی بھی میرے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس گروپ کے درمیان معاملات جو مزید خراب ہوئے ہیں پجاب حکومت کی جانب سے اس کے اوپر بھی کچھ پیشرفت سامنے آ رہی ہے کچھ رابطے کیے جا رہے ہیں جو پجاب حکومت کی جانب سے قدامات لیے جا رہے ہیں بلکہ سوس جانگیر خانترین کا یہ کہنا کہ جب وزیراعظم نے کہا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور آپ کے ساتھ میرٹ ہوگا تو اس کے بعد سے جو ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ ہمارے ایم پی ایس کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا ہے یہ درست نہیں ہے اور اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہیں ایوان میں بلند کریں گے تو مطلب یہ کہ اگر کول ڈاؤن کی جو کوشن ہو بھی رہی ہیں تو وہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی میں جو ان کے ایم پی ایس ہیں جانگیر خانترین کی ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا بہرحال وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی ملاقاتیں جاری ہیں امکان یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک کچھ اہم پیش رفت ہوگی آج وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں محتاط انداز تو اپنایا لیکن بعد میں انہوں نے کھلے ہاں ان کو جواب دیا لیکن نام لے کر جواب نہیں دیا ظاہر ہے اس کے اوپر وہ انتظار کر رہے ہیں بریسٹرلی زفر کی ریپورٹ کا کہ وہ جب ریپورٹ آئے گی تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا اور پر چانے والوں کا